اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریہ آفیس سے ہوں گے بابر آزم اور کولی ایک ٹیم میں کھیلیں گے شاکین کا خواب پورا ہونے کے قریب امکان ہے کہ دنیا کرکٹ کے دو عظیم بیٹر بابر آزم اور وراد کولی بہت جلد ایک ٹیم سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پرو پاکستانی ای رپورٹ کے مطابق ایشینل کرکٹ کونسل کے آئندہ ہونے والے جلاس میں ایشیا ایفرو کپ کی حتمی منظوری دی جار سکتی ہے اس منظوری کی صورت میں قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم اور وراد کولی روان سال جون میں ایشیا ایلیون کی ٹیم میں کھیل سکتے ہیں ایفرو ایشیا کپ ایشیا ایفرو کپ سیریز پہلی بار دوزار پانچ میں کھیلی گئی تھی جبکہ دوزار سات میں شیڈول شیڈول دوسری ایڈیشنل سے قبل ہی مذکورہ ایونٹ کو ختم کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کی غرابی تھی پہلے ایڈیشنل میں سر لنکا کے سابقہ کپتان مہیلہ جیوارتھن نے ایشیا ایلیون کی قیادر کی تھی جس میں بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کے اکلاڑی بھی شامل تھے جبکہ جنوبی افریقہ زمبابے اور کینیا کے خلاڑیوں پر مشتمل افریقہ کی ٹیم کو دو پوائنٹ سفر سے شکست دی تھی اس زامن میں ایشین کرکر کونسلر کے صدر جیشا نے کہا تھا کہ ایشیا افرو کپ کی بحالی کی منظوری دی جا سکتی ہے ہم نے اس حوالے سے چند تجاویز پیش کی ہیں انہوں نے بتایا کہ یہ ایک پریمیم ٹورنمنٹ ہے جس سے نہ صرف حمد نہیں ہوگی بلکہ افریقہ میں کرکٹ کو فروغ دینے میں بھی مدد ملے گی ان کا کہنا تھا کہ ہم اس ٹورنمنٹ قانونی پہلوں پر کام کر رہے ہیں اگر ہمارے ویڈیو اچھے لگی ہو تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں ویڈیو کو لائک بھی کریں اور آئندہ ویڈیو دیکھیں